جمہور سرنگر قومی شہرہ کے عوادی کشمیر کو ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ جو نمالی سرنگر جمہور قومی شہرہ پر آدھ بھی ٹرافک کی آمد ربط متاثر رہی اور آج بھی شہرہ ٹرافک کے لیے بند ہیں قدشتہ روز رامبن کے شیر بھی بھی علاقے میں چٹانے کی سکانے کی وجہ سے شہرہ کو بند کر دیا گیا تھا شہرہ کو قابلیہ مدرفت بنانے کے لیے انتظامیاں حرکت میں آ گئی تھی اور من اور مشینری کی جانب سے کاروائی لگاتار جاری کیا جو کل دن بر بھی جاری رہے اور آج بھی وہاں پر ملوہ ہٹایا جا رہا ہے شہرہ بند ہونے کی وجہ سے خزاروں کی تعداد میں مال بردار اور بسا پھر گاڑیاں درمادہ ہو گئی ٹریفک حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ شہرہ پر سفر شک کرنے سے قبل ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کریں اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ہی وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ تصویریں سری نگر جو مقام شہرہ پر کس طرح سے جو ڈیڈ باریز ہیں وہ بھی وہاں پر ہے اور کئی جو ایجیوز ہیں اور ہونے اب اس حوالے سے ان ڈیڈ باریز کو اپنی اپنی منزل پر پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مسافر اور مال بردار گاڑیاں ہیں لیکن دوسری طرف سے بلبہ ہٹانے کا کام جاری ہے تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنی نمائندے عارف وحید کے پاس عارف کیا کچھ تفصیلات ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں کیا آج شہرہ بال ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں گے کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خزاروں کی تعداد میں درمادہ گاڑیاں ہیں مسافر مشکلات کے شکار ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں جی بلکل گوور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمعو سرگر قومی شہرہ پر جس طرح سے کازبی ٹریفک جو ہے پوری دن بند رہا اور اس کے ساتھ میں جو ہے جو درمادہ مسافر ہیں انہیں امید تھی کہ شاید یہاں پہ ہری چینڈی جو ہے وہ مل جائے گی ان کو لے گئے اس کے ساتھ اگر بات کریں تو قومی شہرہ پر جو ہے اس سمیں بھی صورتحال جو ہے وہ بلکل اسی طرح کی ہے جس طرح سے کل دن میں جو ہے جو پسیو کا سلطہ تھا کیونکہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمعو سرگر قومی شہرہ پر یہ ورکنگ اجنسی جو شیر بی بی کے راکے میں کام کر رہے تھے تو اس میں آہستہ آہستہ جو ملوے کا مارجن جو ہے وہ کس سکتر آگیا اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو قومی شہرہ پر جو ہے صورتحال جو ہے اس سمیں جو ہے وہی اسی طرح کی ہے کہ جس طرح سے کل قومی شہرہ پر جو ہے صورتحال تھی اور کہیں نہ کہیں پہ میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ اس وقت اگر دیکھیں تو جو انجیوز ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ مل کے جو ہے قومی شہرہ پر جو ہے لوگوں کو جو کئی dead bodies ہے ان کو شیپٹ کرنے میں جو ہے وہ وہاں پر اپنا رول نبا رہے ہیں لیکن جس طرح سے ٹرائفک کو کام کا ماننا ہے کہ کہیں کہیں پہ جو ہے قومی شہرہ پر جو ہے ابھی مزید کس وقت لگ سکتا ہے بہالی کے عمل میں اور اس کے ساتھ پر جس طرح سے ہاں دیکھ رہے ہیں طرح کی رو میں کہ جہاں پر مین مشینری کو جو ہے برو اتار لائے گیا ہے کچھ ایڈکسنل مشینری جو ہے وہ لائے گئی ہے جس کے چلتے جو ہے جو ہے جو ہے بہالی کا کام عمل میں لائے جا رہا ہے لیکن قابل تعریف ہے دیوارٹی رامسور بانیحال کی جو انجیوز ہے جنہوں نے کل رات دیر کے مسافروں کے لیے جو ہے کھانے پینے کے اتظامات بھی جو ہے مایستہ رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ میں مکڑکوٹ کے علاقے سے جو ہے جو نیل ٹاک کراتا ہے ایک لمبے اسے کچھے روڈ میں جو ہے رات پر ٹرائفک کا سلطہ جاری رہا کچھ بہت بری ٹرائفک جامنگ بھی رہے لیکن اس میں اگر دیکھیں تو رامسور پولیس ایسے جو رامسور نیم آمد ماتوک کی سربرائی میں جو ہے اسے ٹرائفک کو جو ہے اس قومی شہرہ کو جو ہے باہال کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو اس جام کو ہٹایا گیا لیکن اس وقت جس طرح سے ٹرائفک کا مانا ہے کہ مزید دو سے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر مزید مالبہ جو ہے قومی شہرہ پر نہیں آریفہ آریفہ جس طرح سے جس طرح سے تصویروں میں بھی دیکھا ہے کہ ڈیڈ بارڈیز وہاں پر تھی اور ساتھی ساتھ کئی انجیوز کی جانب سے اب ان ڈیڈ بارڈیز کو اپنی اپنی منزل کی طرف لے جانے بھی کی کوشش کی جا رہی ہیں اور درماندہ مسافر ہیں ان کا ماننا ہے کہ انہیں بھی مشکلات ہیں تو اس سوالے سے کیا انتظامے نے انہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل اس صبح سے ہی وہاں پر درماندہ مسافر ہو گئے تھے انتظامے کی جانب سے کیا کچھ ان کے لیے کوئی سہولت کی گئی ہیں یا کچھ انتظام کیے گئی تھے بلکل گوھر میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ رامبان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو رامبان میں بھی کچھ شلٹر شیڈز ہے اس کے ساتھ میں رامسو سیکٹر میں بھی کچھ شلٹر شیڈز ہے لیکن اس میں جو ہے جی طرح ان سے ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یعنی جو اپورٹس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب کل کی ڈیٹ کی بات ہے تو کل بہت زیادہ مہاترہ میں جو ہے گاڑی ہے جو ہے اس کے بات پہ اگر کہیں تو سلائٹ کے بلکل پہلے سی جو مکنکوڑ کا ایک علاقہ ایک لکھ روڈ نکلتا ہے جو ویا نیر چاہت جو ہے چبل واس کے ساتھ بنیک جو ہوتا ہے تو وہاں پر وہ روڑ تانگ تھا اس کے ساتھ میں جو ہے دونوں طرف سے چھوٹی گاڑیاں جو ہے اپنے اپنے مندل تک جانے کی کوشش کرتے لیکن وہ بھی جو ہے کہیں نے کہیں پہ پھس کر رہ گئی تھی لیکن اس کے بعد اگر بات جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایسے چو رامسو جو ہے پھولی اپنی ٹیم لے کر نئی محمد مطلو جو ہے وہاں پر ٹریفک جامنگ یا جو اس کو کھولنے کے لیے جو ہے یا پیسنجروں کی اسے چیز کو دیکھتے ہو جو ہے وہاں پر وہ بھی موجود تھے لیکن اگر ٹریفک جام کو تو جو ہے کلیر کیا گیا اس ایریا میں لیکن اس وقت کی بات تو اس وقت جو ہے قومی شہرہ پر جو ہے پھلال اسی طرح کی تو کئی گاڑیوں کو جو ہے لینک روڈ سے نکالا گیا لیکن کہیں کہیں پہ ایڈمیسٹیشن بھی یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لینک روڈ کو جو ہے استعمال نہ کریں چونکہ وہاں پر وہ چیز جو ہے وہ بھدرے سے کھا لیے ہیں لیکن اجزا میں کا ماننا ہے کہ اگر جس طرح سے کام جاری ہے کہ دو سے تین گھٹے مزید جو ہے وہ لگ سکتے ہیں چلیے بہت بہت تو شکریہ آرے فہید آپ کا یہ تھی ریفائل تفصیلات فرام کر رہے تھے جمعہ سرینگر قوم شہرہ کے حوالے سے شیر بی بی کے مقام پر کل رات چٹانے کی سکائی ہیں اس کے بعد ہی شہرہ ٹرافک کیا مدرب کے لیے بند ہو اور آج بھی لگاتار وہ بند ہے اور منا جاتا ہے کہ دو سے ڈائی گھنٹے لگ سکتے ہیں شہرہ کو باہل کرنے میں لیکن وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مال بردار اور مسافر گاڑیاں بھی درماندہ ہے ادھمپور کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ادھمپور کی اندر بھی جو آہ ٹرافک جامنگ ہے اس کی وجہ سے مشکلات ہیں آہ جو شہرہ بند ہوا ہے اور وہاں پر بھی لوگ کہیں نہ کہیں مشکلات کے شکار ہیں ہمارے نمائندے کشور شرمانے وہاں پر جو درماندہ مسافر ہے ان کے ساتھ ہی بات کی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا اس حوالے سے وہ بھی دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ انتیار کر رہے ہیں کب جو ہے وہ کلیر نیس ملے گی کب ہم اپنی منجیل کی طرف جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے شہر بیبی کے پاس کل ہم نے صاحب طور پر دیکھا تھا کہ کلیر نیس کا کام چلتے چلتے بہاں سے پھر سے جو ہے پورا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے جس میں آپ کو بتاتوں کہ کلیر نیس کا ابھی بھی بہاں پہ جو کام ہے وہ جو سطح پہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک یہ پوری طرح سے سوست نہیں ہو پایا ہے کہ تین گھنٹے لگے گے چار گھنٹے لگیں گے آج کے دن جاں کھولنے کی عنومتی ملے گی لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی جو ہے کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے یہ لوگ پھٹ پات پات کے ساتھ ساتھ دیکھئے لمبی لمبی کتاروں میں دونوں جو ٹیوبز ہیں وہ جو کشمیر بونڈ کی گاڑییں ہیں دونوں ٹیوبز میں بری ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انتیار کر رہے ہیں ہم لوگوں سے یہی اگری کریں گے کہ کوئی بھی جب ٹریفی باپ کے طرف سے اڑوازی جاری کی جائے گی تب بھی اپنی جو جاترہ ہے وہ شروع کریں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی کا جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ راستے راج مارک جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ جاتا یاد کے لیے بند ہے تب تک کے لیے مجھے اور میرے کیمرامین کو دیزے زیادت اور دیکھتے رہیے گلستان دیکھئے راستے راج مارک کا اپ ڈیٹ لے کر ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ خاجر ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا دن جو ہے وہ راستے راج مارک آج بھی کہیں نہ کہیں یاتا یاد کے لیے بند ہے بہی پڑا ہے آپ نے آئے دن سابطور پر دیکھا کہ بنی حال جا رام بند کے اندر کہیں پسییں گرتی ہیں تو یہی وہ جہینی چو کا پڑا ہے یہاں سے چھوٹی یا بڑی گاڑی جو گاٹی کی طرف جانا چاہتی ہے اس کو یہاں سے جانے کی انومتی نہیں ہوتی اور تصویروں میں آپ سابطور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کیمروز کو بولوں گا کہ آگے آکے وہ تصویریں دکھائیں لمبی لمبی کتاروں کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ کل سے دیکھئے انتیار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے راستے راج مارک کو کلیر نیس ملے گی کب ہم اپنی منجیل کی طرف پہنچیں گے لیکن دیکھئے کس طرح سے جو ہے وہ پھٹ پاس پہ بیٹھنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں اور کل سے ہم سابطور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کہیں نہ کہیں جتنے بھی جو کشمیر بونڈ کی گاڑی ہیں آپ تصویروں میں سابط دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیوس میں بری ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ انتیار کرتے کرتے نجر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرنی کی کوشش کریں گے کب سے یہاں پہ فسے ہوئے ہیں اور کیا یہاں پہ آپ کو دکتہ آ رہی کیا آپ کا نام اور کہاں کے لیے آپ کو جانا تھا سر میرا نام ہے آشو خسین کو پورا جانا کے لیے کل سے یہاں ہی پہ ہوں مگر یہ گورنمنٹ جتنے بھی دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیولوپمنٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ روڈ مجھے لگ رہا ہے پچھلے پچاس سال سے ان کے پام چل رہا ہے مرکہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے کل ہمارے گاؤں کے جمحہ آلوسہ کے رہنے والے ایک ڈیولوپمنٹ ہوا تھا راجستان میں ان کی ڈیڈ باری بھی یہاں سے چل رہا تھا وہ بھی بند ہے تین چار دن سے وہاں ہی پڑا ہے مگر جتنے بھی گورنمنٹ یہ پھیل ہے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے پچاس سال سے روڈ کا کام چلتا ہے بلتا ہے انڈیا میں جتنا ڈیولوپنٹ ہوتا ہے یہ بلتا ہے کہ بھی ڈیجرل انڈیا ہو جاتا ہے مگر ایک روڈ کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں ڈیجرل ہو جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے اتنا روڈ ہو کا یہاں دیکھو انڈیا میں یہاں بھی روڈ چلتا ہے مگر یہاں دیکھو پچاس سال سے ایسا ہی پڑا رہا ہے دو دن پانچ دن کو یہاں پہ آپ کو پرشاستن کا لوگ یہاں پہ کوئی پرشاستن کا کوئی بھی نہیں آیا گورنمنٹ طرف سے کوئی لوگ نہیں آ رہے یہاں پر کچھ نہیں مل رہا ہے نوروٹی ہے کچھ نہیں یہاں پر ایسے آپ خود دیکھو رہا ہے ہوتل کے اندازم ہے یہاں بچے جتنے بھی ہیں یہاں سب بچائرے روڈ پر سو رہے ہیں کچھ ہے نہیں یہاں پہ لگوک کتنی گاڑی ہوگی کشمیر بونڈ کی کمس کم پانچ ہزار سے اوپر گاڑی ہے آپ خود دیکھ رہے آپ کے کامرامین کو دکھا رہے کمس پانچ دارے اوپر گاڑی ہے مگر گورنمنٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پر اوپر ابھی پچاس سال آپ یہ دیکھ روڈ پر روز دیکھتے ہیں یہ ہمارا ڈیجٹل انڈیا ہو گیا مگر ایک روڈ نہیں ہو رہا ہے تو کانچہ ڈیجٹل انڈیا ہو گیا یہ دیکھئے لوگوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آئی دن ہم نے سابطور پر دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں بنی حال جا سرمولی کے مقام پہ کہیں پسییں گرتی ہیں تو یہی جہینی جو کا وہ پڑاب ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو مسافر ہیں کاٹی کی طرف جنا جاتے ہیں وہ یہیں انتیار کرتے رہتے ہیں لیکن آج کچھ تصویریں الگ سے نکل کے سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھئے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے وہ پھٹ پات پہ وصلی کشمیر کے گاندربلزلہ کے کلنگن علاقے سے کچالیس سالہ شخص کی لاش برامد ہوئی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ آج صبح مقام لوگوں نے علاقے میں ایک شخص کی لاش کو دیکھ کر پولیس کو اس حوالے سے اطلاع دی اطلاع ملتے ہی پولیس اعلقار جائے واقع پر پہنچ گئے اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر کانونی اور طبی لوازوانت مکمل ہونے کے بعد لواقین کے حوالے کیا گیا ہے جس کے شناکت شابان احمد نجار جو کے بابا پورا کلن کے رہنے والے ہیں